اس کوکھیات گنڈے گینگ نے معصومیت کا نکاب اوڑ کر امیر لوگوں سے بھیک مانگنے کی یوجنا بنائی لیکن اس بار چھوٹی لڑکی کو نہ صرف ٹھکرایا گیا بلکہ اتنے زور سے زمین پر بٹکا گیا کہ اس کی پچھلی زندگی کی یادیں تازہ ہو گئیں اچانک اسے احساس ہوا کہ یہ سمانت وقتی دراصل بھیڑ میں موجود ایک سیریل کلر کو ڈھونڈ رہا تھا اسے پتا تھا کہ ہتیارہ لال ٹوپی بہنے تھا لال ٹوپی والا بھیڑ میں چھپا ہوا تھا جیسے ہی یہ سمانت وقتی وہاں سے گیا ہتیارے نے تین درجن نردوشوں کی جان لے کر اپنے نئے مشن کی شروعات کی اس کا پہلا شکار اس کا سب سے اچھا دوست نکلا اس نے ترنت ہتیارے کی کالی ٹوکری پکڑ لی اب وہ ریلوے سٹیشن نہیں جانے چاہیے وہ آدمی جکسے پر لار ٹوپی تھی اس کی جان وہ خلا ہے وہ بحث کر رہا تھا اب وہ کی بھل ایسا دکھا رہا تھا جیسے وہ ریلوے سٹیشن جا رہا ہو واسطہ میں وہ گلی میں کہیں چھپا ہوا تھا جو بانشت اپرادیوں سے بہت الگ نہیں تھا چھوٹی لڑکی دباؤ میں تھی بار بار یہ دھوڑاتے ہوئے کہ ڈیوک کسی کو بھی غلط طریقے سے مار دے گا لیکن اسے نہیں چھوڑے گا وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی اور تبھی ایک سمہو کرشتی پولیس وہاں آ گئے وہاں کوئی چھیک نہیں ہوئی تھی ڈیوک نے اسے باتچیت کا صحیح سمیں نہیں مانا انہوں نے چھوٹی لڑکی کو ایک سنہرے رن کا کارڈ دیا ابھی جو سراغ تم نے دیئے ہے میں ان پر بات کنا چاہتا ہوں یاد ہے کہاں ملنا ہے پھر وہاں کالے دھوئے میں بدل کر گائب ہو گیا لڑکی ابھی نہیں چانتی تھی کہ اب اس کی پوری زندگی اس بیٹھنے کی جگہ پر نربھر ہوگی ایک چھوٹی گریب لڑکی نے ڈیوک کے لیے بہت کچھ کیا بینہ کسی اینام کی امید کیے وہاں کیول ڈیوک کے گھر میں ایک مہنتی لڑکی بن کر رہنا چاہتی تھی انت میں وہ سمچار پتر سے ڈھنک کر فٹ بات پر سونے کی ضرورت نہیں تھی اس نے اپنے گڑوں کا لاغتار سکر کیا ہاں میری عمر کم ہے لیکن میری صحت اچھی ہے میں دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتی ہوں اور پھر بھی سنتوشت رہتی ہوں میں اچھے سے چھاڑوں اور کپڑے دھو سکتی ہوں ہاں میں چھوٹی ہوں لیکن میں پھر بھی دھوئے والی جگہوں میں جا کر ساف کر سکتی ہوں جب سبھی نے بات کرنا بند کر دیا تو اسے ڈر لگیا کہ ڈیوک اسے بنا کر دے گا سوم ٹپ پڑ نہیں کر رہے تھے کہ میں ویسے تو اکثر سڑک پر ہی سوتا ہوں لیکن میری اس گلی میں کوئی گندگی نہیں ہے تمہاری بات سمجھ نہ پانے والی وہاں لڑکی کیوں پوچھ رہی تھی کہ میں بڑے بھائی کا احسان چکا رہا ہوں آپ سپش ٹروپ سے بہتر انام پا سکتے ہیں پھر تم نے اس نوکری کو کیوں چھنا چھوٹے بکھاری نے سر جھکا لیا اور میلے کچلے کپڑے کس کے پکڑ لی کیونکہ میں بس ایک سادھانا آدمی بننا چاہتا ہوں اور دن میں سڑک پر چلتے وقت نظروں سے بچنا چاہتا ہوں وہاں لڑکی دل ایک دم پکھل گیا جب اس نے چھوٹے بکھاری کو سر پر ہاتھ پھیرا وہ سانتونا دے رہی تھی تمہاری سیلری کے لیے مانگ کیا ہے چھوٹے بکھاری کی آنکھیں چمک اٹھیں یہ تو مانو مجھے اپنانے کا اشارہ ہے آپ کتنا بھی دینا چاہے ایک ویسٹ کی تنخواہ کا ایک چوتھائی آپ کو کیسے پتا جب کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا وہ بچہ جلدی سے بولا کہ اگر کرایا آدھا کر دیں تو بھی ٹھیک رہے گا اتنے میں ہی مہاراج نے اوپر سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں تب ویلیم بھگوڑے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا بچے نے جواب دیا میں اس وقت وہیں گلی میں تھا اور میں نے اسے دیکھا تھا مہاراج نے سر ہلا کر پشٹی کی کہ بچے کی آنکھیں تیز ہیں اس کے بعد انہوں نے پوچھا اتنے سارے لوگوں کے بیچ تمہیں صرف مجھ سے ہی مدد کیوں مانگی بچہ مسکراتے ہوئے بولا مجھے آپ نے ہی بھروں سے مند لگا پلکل نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بھر کتاب پڑھی ہے لیکن مجھے سب کچھ پتا ہے جو ہوا وہ نادانی کا ناتک کر رہا تھا میں نے بس ایک مددگار انسان ڈھونا چاہا اور آپ نے اسے ڈھوم نکالا پھر میں بھر سب سے الگ دکھائی دے رہا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ واقعی اتنے مہان پریوار سے ہیں بچوں کے لیے یہ بات مائنے رکھتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا تھا کہ مجھے ریلوے سٹیشن جانا ہے کیا یہ سوال مشکل نہیں تھا ایک چھوٹے بخاری نے اپنے پہناوے کے کارن جلدی سے گندے گلی کے پار بھاگا صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ریلوے سٹیشن جانا چاہتا تھا جو اس گلی سے ہو کر جاتا ہے لڑکی یہی سوچ رہی تھی کہ کیا مجھے ان سارے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے اس نے من ہی من پرارتھنا کی مجھے صفائی کرنے والی یا ادھر ادھر دوڑنے والی مت بنانا بھلے ہی مجھے کھوڑے کے استبل کی نگرانی کرنی ہو میں سویکار کر سکتا ہوں لیکن مہان ویکتی نے تھنڈے دل سے کہا کہ اب ہم نوکرانیوں کو نہیں لیتے چھوٹا بخاری صرف جھکا کر کھڑا تھا ایک سپتہ میں تمہیں پانچ سونے کے سکے دوں گا اس نے کہا اس پر بخاری نے حمد جھٹائی اور سوچا کیا وہ مجھے اپنے سنگرہ میں رکھ لے گا اگلے ہی پل اس نے دھیرے سے کہا کیا تم میری نوکرانی بننا چاہوگی چھوٹا بخاری کچھ کھشن کے لیے بہوچکہ لے گیا کہ نوکرانی کس کام کی ذمہ داری لیتی ہے بھگل میں بیٹھی مہان ویکتی کی بہن ہنس پڑے چھوٹا بخاری اپنے دماغ اور چطرائی کے بل پر اصلی دوشی کو پکڑوا کر مہان ویکتی کے گھر میں رہنے کا موقع چاہتا تھا اور نوکرانی بننا چاہتا تھا بس پیسے کمانے کا جگار ہو بڑا آدمی ہو لیکن بیٹی کو کہاں پالنا پڑے گا یہ کون جانتا تھا اتنے بڑے آدمی نے کہا میری بیٹی کی ذمہ داری اٹھاؤ کے وہاں لڑکی زمین کی اور دیکھنے لگی تمہیں اچھی صحت بنانے پڑے گی لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا لیکن تمہیں اس طرح سے سڑکوں پر بھٹکتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا تو اب تم یہی رہو لیکن سچ تو یہ ہے کہ اگر وہاں لڑکی اس بدے آدمی کی بیٹی بن گئی تو وہاں اس دیش کی سب سے امیر مہلا بن جائے گی سب سے سموانی مہلا لیکن اسی کے ساتھ اسے اس جگہ پر بھی جانا پڑے گا جہاں کون بہرہا تھا وہاں نہیں جانتی کہ یہ سو بھاگے ہے یا دربھاگے لیکن وہاں اپنی زندگی بدلنے کا افسر ضرور پکڑے گی لڑکی نے سہمتی سے سرح لیا اس بدے آدمی نے گہری سانس لی وہاں سفر ہو گئے اس نے اپنے سیوک کو اسے لے جانے کیلئے کہا وہاں لڑکی جو بڑے آدمی کی بہن تھی تھوڑی گھمرائی ہوئی تھی لیکن اسے فیصلہ کر ہی لیا بھائیہ تمہیں پتا ہے اس بچے کا نام کیا ہے وہاں لڑکی بھی تھوڑی دھیمی ہو گئی اس نے اپنے ہاتھ رگڑنے شروع کی میرا نام لی تھنڈر ہے یہ نام ماں نے رکھا تھا جب انہیں باثروم میں لے جایا گیا لی تھنڈر نے چاروں اور دے تھا یہ باثروم اتنا شاندار تھا کہ وہ ہال سے بھی بڑا تھا جب اس نے ان سے پوچھا کیا مجھے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں سیوک تھوڑا جنج کا اور کہا آپ نہ آنے کے بعد پوچھ سکتے ہیں مجھ گیا کہ رے ایک بہت ہی ہوشیار بچی ہے اور اسے کوئی دھوکھا نہیں دیا جا سکتا حالانکہ بڑے پریواروں میں بچے اپنانا درلب ہوتا ہے لیکن یہ بلکل نہیں ہوتا کچھ پریوار اکیلے بچوں کے لیے یا تو پالک بناتے ہیں یا اپنا دے ہیں بے شک کچھ لوگ ایسا پروپکار کے لیے بھی کرتے ہیں ریاناتھوں کو گھر واپس لاتے ہیں اور انہیں سفلتا کے لیے نوازتے ہیں انہوں نے رے سے کہا اگر آپ انتتہ انے کولینوں کی سوکرتی پرابت کر لیتے ہیں تو لوگ آپ کے گود لینے کے کام کی تاریف کریں گے سوچنے کے بعد چھوٹے بچے نے جواب دیا کہ ایک مہان ویکتی بننے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اس خطرناک اپراد اور اتپیڑن سے بھری دنیا میں ہم کمزور اور اسہائی لوگ بس سڑک پر گر سکتے ہیں اور بھوجن کے لیے بھیک مانگ سکتے ہیں لیکن اس مہان ویکتی کے پاس رہنے سے ہم نہ صرف کھانا پینا پا کر جی سکتے ہیں بلکہ شکشا بھی پراتکی ازی ڈیوک نے مجھے پالنا کیا ہے تو یہ کیبل دان کا کارے تھا اور مجھے آبھاری ہونا چاہیے گریڑا کا وزن تیس پاؤن تھا جن میں سے دس پاؤن کیچڑ سے ڈھکے ہوئے تھے نہانے سے پہلے اس کے بال گالے تھے اور جب اس نے نہا لیا تب اسے احساس ہوا کہ اس کے بال سنہرے تھے چھوٹا بخاری گرم پانی کو دیکھ شرمندہ ہو گیا مجھے خید ہے کہ میں نے بارٹپ توڑ دیا بہت گند کپ سر ہلا کر بولی اب سے تم ڈیوک کی بیٹی ہو اتنی ججک کیوں کر رہی ہو چھوٹی لڑکی نے سر جھکایا اور مخمالی کپڑے کو دیکھا وہ وشواس نہیں کر پا رہی تھی کہ اتنا نرم کپڑا صرف شریر پہنچنے کے لیے تھا اس نے اپنی سکرٹ اٹھائی اور گھماو لیا نوکرانیوں نے اسے دیکھ کر تاج کماری کہہ کر بکارا چھوٹی میس ڈائننگ ہال میں آپ کا بھوچن تیار ہے وہ بھگو یہ ڈائننگ ہال میں آئی میج پر ڈھیر سارا کھانا اور شراب کے گلاس سجے ہوئی تھی لیکن وہ اکیلی تھی کوئی وہاں نہیں تھا وہ پتلی لڑکی اپنی پوری طاقت لگا کر کھانے کی طرف دیکھا اسے بہت بھوک لگی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے سب کے بیٹھنے تک انتظار کرنا ہوگا بیس منٹ بیٹھ گئے اور اس کی بھوک برداشت سے باہر ہو گئی اس کے ہونٹ سوکھے تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چھانے لگا تھا تم سوچ رہے ہو کہ میں تھوڑتا کھانوں گی مجھے یہ دودھ والا بند پسند آیا وہ اسے لگ بگ ناچی رہا تھا پھر اس نے ایک چکن لیک اٹھایا اور کہا واہ یہ بھی بہت سوادشت ہے اتنا اچھا کہ رونے کا من کر رہا ہے اس نے پوری طرح کھانے کے آنند میں مگن ہو کر دھیان نہیں دیا کہ اس کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھا لڑکی نے وہ چکن لیک گرہ دیا اور لڑکا بولا تم میرے جگہ پر بیٹھے ہو یہ سن کر وہاں ڈر گئی اور مافی مانگنے لگی اچانت ایک چمکتی بندوق نے اس کی اور اشارہ کیا لیکن لڑکے نے جلدی سے اسے خود سے چپکا لیا اور دھیرے دھیرے اسے زمین پر لگ دیا اس کیا یہ اس نے کیا ہو پھر وہاں لڑکی کے پاس واپس اسی جگہ پر لوٹ آیا موسیقی ہم نے اسے دوا بھی دی لیکن اس کی عمر پوری ہو چکی تھی اس لیے انت میں وہاں مر گیا بہن کو احساس ہوا کہ یہاں کروڑ شود نہیں بلکہ ایک دیکھ پھال بھرا پریاس تھا بھائی ویسا نردری نہیں تھا جیسا اس نے سوچا تھا وہاں میٹھے سے مسکر آیا اور کہا کہ وہاں بلی تمہارے لیے بہت آبھاری ہوگی لیکن بھائی اس نائے پریوار کے بارے میں بہت چکیا سو تھا اس نے پوشا تم مجھ سے دوستی کیوں کرنا چاہتے ہو اس نے گمبیرتا سے جواب دیا یہ تمہاری وجہ سے ہی ہے کہ میں یہاں رہ سکتا ہوں میں تمہارا بہت آبھاری ہو لڑکے کا چہرہ اب بھی اداسین تھا یہ میرے پیتا کا نردنہ ہے اس نے کہا سر مت ہلا ہو ایسا نہیں ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اگر بھائی سہمت نہیں ہوتے تو جوک صاحب انہیں بھی بھگا دیتے آخر کار بھائی بھی جوک صاحب کا بیٹا ہے بچڑا سبت آئے گا لڑکے نے سوچا بھائی بہن تو دوست نہیں ہو سکتے لے نے سر چکایا بھائی نے مصبرایا لیکن ہم ابھی بھی اچھے سے رہ سکتے تمہارا کھانا کھانے کا طریقہ بہت مچیدار ہے تھک گیا ہوں پتہ نہیں اس کو کئیسے سمجھوں آگے سے ایسا نہیں ہوگا ویسے بھی میں عام طور پر زیادہ نہیں کھاتا بھائیہ کو بہت زگیا سا ہے کیوں اس گریب لڑکی کو پتہ نے گو دیا یا تم نے کبھی کسی کو مارا ہے یا کچھ غلط کیا ہے میں خود اتنا کمزور ہوں کسی کو دھنکا نہیں سکتا پر جب بری باتیں کرنے کی بات آتی ہے لے شانگ چیزی فیم میں بھو میدر شک تب انہوں نے پوری کوشش کی یہ بتانے کی وہ بس بٹوا اٹھا کر وہیں کھڑا انتظار کر رہا تھا لیکن وہ ویقتی جس نے پٹائی کی اسے شک تھا اسے چور کہا اور اس کی پٹائی کر دی اس نے بس ہلکے سے کہا مجھے بس کچھ تھپڑ مارے ہیں بھئیا تھوڑا غاراز تھے اگر تم نردوش تھے تو جس نے تمہارے کان پر مارا وہ ہی غلط تھا کیا تمہیں اس کی صورت یاد ہے چھوٹی لڑکی نے صرف لائے وہیں بہت پہلے کی بات ہے اگلے پل بھئیا نے معصومیت سے مسکراتے ہوئے کہا جب یاد آئے تو مجھے بتانا میں اس کی خوپڑی توڑ دوں گا بچے رڑ سے اچھل پڑا موہ سے بولا کہ یاد آیا تو بھئیا کو ضرور بتائے گا لیکن اصل میں سوچتا رہا کہ یاد بھی آیا تو کبھی نہیں بتائے گا وہ ایک پرفیکٹ جنٹلمن حاضر جواب اور خوبصورت ہے پر اسے لوگوں کو مارنے کا بہت مز آتا ہے خاص کر ان سماج کے ذریلے لوگوں کو مارنا سب سے اچھا تو تب لگتا ہے جب وہ انہیں مارنے سے پہلے طرح طرح کی یادنائیں دیتا ہے تاکہ وہ نردوش پیڑیتوں کی موت سے پہلے کی حتاشہ کو محسوس کر سکے اس سیریل کلر کو پیروں تلے گچل دیا اور گھرورتہ سے کہا تم نے تیس سے زیادہ لوگوں کو مارا اور ان کے انگوں کو اکٹھا کیا کیا تم نے یہ چیزیں ان کے پریواروں کو واپس کی اسے جواب ملا نہیں وہ ہستے ہوئے بولا کیوں نہ تمہیں بھی تیس ٹکڑوں میں کٹ کر یہ چیزیں ان کے پریوار کو بھیج دوں پھر بڑے پیار سے اسے کالے درستانے پہنا ہے یہ سچ مچ ایک پرفیکٹ سرچہ تھی مجھے اس طرح گھورتا رکھا ہے جیسے کوئی چنٹا ہو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں کھانا ٹھیک سے پچانا سکو لیکن میرے ہاتھ کی حرکتیں نہیں روکی بھائی نے ہستے ہوئے کہ کہ تمہیں ٹیبل مینرز سیکھنی چاہیے دھیرے دھیرے جب آؤ ہاں اپنا موہ پہنچ مجھے سمجھ آ گیا ہے بھائیا آج کچھ بات ہے میرے ساتھ کے لوگیں انہوں نے سریلایا وہ اتنی خوشی سے رو پڑا کہ بھائیا چنٹت ہو کر اس کے پاس بیٹھے تم پھر سے رو رہے ہو نہیں سوچا تھا کہ ایک گبارے سے تم اتنے خوش ہو جاؤ گے اس نے پیار سے بہن کے سر کو سہلایا رے دھنیواد تمہارے تحفے کے لیے میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا مینجر بھی پاس آ کر بچے کو ایک کپ میٹھی چاہے دینے لگا کوئی سمسیا ہے اور بھی پریوار سے ملے تحفے میٹھے اور سوادشت کھانے سے شروع ہوا یہ نیا دن کتنا سندر ہے رے نے آنکھے بند کر اس پل کو ہمیشہ کیلئے یاد کرنے کی کوشش کی یہ کی دیوی مندر کی پگتم آتا ہے دل بلکہ لیکن جیسے ہی وہ گھر میں پال رکھی نئی نوکرانی کے سامنے پہنچی وہ ترنت الطاف ہیرہ نندانی بن گئی کیا بتخ یہ تو لائٹننگ ہے اتنی جلدی ہم ملیں گے اس کی تو کلپنا بھی نہیں کی تھی یہ تو آپ کی لائٹننگ ہے ہم سے ملنے ترنت آئی میڈم نے اسے نظرانداز کیا اور وشہ بدل دیا اب باہر سب کہہ رہے ہیں میرے بھائی نے ایک لڑکی کو گود لے لیا ہے مینجر خوش نہیں ہے اتنی تیجی ہم نے تو ریپورٹنگ پر بین لگا دیا تھا میڈم نے پنکھے سے اپنے ہونٹوں کو ڈھک لیا اور گہرائی سے مسکرائی لوگ اسے اخبار سے زیادہ تیجی سے پھیلا رہے ہیں آخر کار راجے میں مہیود دچھڑ گیا ہے میرے بڑکے بھائیہ کا ہر قدم مائیڈم کے دلو دماغ کو چھو جاتا ہے میڈم کمر بانتے ہوئے نوکرانی کی طرف دیکھ کر بولی ارے اس اسکرٹ کا سٹائل پرانا ہو گیا ہے بہت خوش ہو چھوٹے رزگار کی باتیں بہت میٹھیں پھر انہوں نے ایک مزیدار جادوی سکرٹ بھائی اپنی کے نیچے ہونٹ سے ہسی نہیں رو گئی تھی دیدی تم سچ میں دیوی ہو پہلے کے سامنے میں اس کے لئے کھلونوں کی دکان کو دور سے دیکھنا ہی کافی تھا کیونکہ جیسے ہی وہ دکان کے پاس آتی مالک ترنت چھوٹی بھکاری بچوں کو بھاگا دیتا سیا کو یاد ہے کہ ایک بار دکاندار دروازہ بند کرنا بھول گیا اور رات کو جب اس نے اسے قریب سے دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سورگ میں ہو سیا کھڑکی کے سامنے پوری رات کھڑی رہی اس وقت سیا سوچ رہی تھی اگر میں دیدی کے ساتھ آئی تھی تو کیا مجھے بھی کھلونوں کی دکان میں جانے کا موقع ملے گا دیدی کے پیار بھرے ہاتھوں سے سہلایا جانا واقعی بہت سکون دینے والا تھا اس کی دیدی بہت کھول تھی کام کجانتے ہوئے بھی شونا چاہیے لیکن دیدی کو سکر پینے اور شراپ پینے سے نہیں روکتی مالکن کو زیادہ اونچے شاک شکل نہیں ہے جب ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو وہ صرف پیسوں کی کھنک سنائی دیتی ہے جیسے ہی وہ کپڑوں کی دکان میں داخل ہوئی تین سیلز گرلز نے ترنت ان کی سیوا میں لگ گئی مگر آج مالکن خود کے لیے کپڑے نہیں خریدنے آئی تھی بلکہ ان کے پیچھے کھڑی چھوٹی نوکرانی کے لیے آئی تھی چھوٹے نوکرانی نے شرم سے ہشکتے ہوئے سلام کیا اور سیلز گرلز بلکل نروس تھی اصل میں وہ حال ہی میں خوب چرچت گوسپ کا حصہ تھی جو ڈیوک کی گودلی ہوئی بیٹی تھی نوکرانی نے یہ محسوس کیا کہ سیلز گرلز دوستانہ نہیں تھی دیرے سے وہ مالکن کے پیچھے چھپ گئی اور مالکن بھی بہت خوش تھی میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگ اس پیسے کا کیا کریں گے لیکن چھوٹی نوکرانی گھبرہت میں مالکن کو پکڑے رہی اے نہیں یہ بہت زیادہ ہے دیدی لیکن اتنی پرواہ نہیں کر دی کہ پہلی بار کچھ خریدتے ہوئے اتنا سارا پیسہ خرچ ہو جائے تو میں یہ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی اتنی اتیجت تھی کہ اس کی آنکھ میں آنسو تکا گیا اگر میں بہت زیادہ پیسے خرچ کر دوں اور مہاراج مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے گھر سے باہر نکال دیں تو کیا ہوگا میں نے یہ سب سوچ بہت چندت ہو گئے تبھی دیکھا کہ پورے جوش سے آئے دکاندار نے اس کا گھبارہ بھی چھن دیا یہ مجھے دے دو یہ تو بھائی نے دیا تھا کہیں یہاں اڑنا چاہے دکاندار بہت اتصاہی تھا اور انہوں نے ترہ ترہ کے رنگ برنگے کپڑے اس چھوٹی لڑکی کے شریر پر ڈالتے دیدی نے سر ہلا دیا یہ سب کپڑے اس لڑکی کے رتوے کے حساب سے نہیں تھے اور یہ سٹائل پہلے ہی آؤٹ آف فیشن ہو چکے تھے کیا آپ واقعی اتنی پیاری بچی کو پرانے کپڑے پہنانا چاہتے ہیں وہ ایک دم کمزور اور اسہائے تھی دیدی نے آخر کار ایک سکرڈ اپنے لیے پسند کر ہی اور جب دکاندار کے ساتھ وہ ٹرائل روم گئی تو پتا چلا کہ وہ سکرڈ تو ایک پرنسس ڈریس تھی وہ اتنی ڈر گئی کہ کچھ کہہ بھی نہیں پائی تب ہی بغل والے کمرے سے ایک ٹیج چی کھائی مجھے مت چھوو میری لڑکی کو لے کر جاؤ پھر وہی دو خوشکایاں دیں میں سچ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں مہاراج میں تو اب مہاراج کا پتی بننے والا ہوں لیکن اس لڑکی نے تو ایک انجان لڑکے کو پال لیا وہ کسی بھی اینگل سے جیٹ نہیں لگتا پیرا کا غصہ دیکھ کر اس نے پھر سے سر چھکا لیا وہی سے کسی لڑکی کی آواز آئی شکشہ بھی ایک سردرد والی سمجھیا ہے آخر کیسے سفل ہونا ہے اسے اشش لڑکی کی طرح سکھا سکے آپ اسی جلدی سے سکھائی کروا سکتے ہیں اور گاؤں بھیج سکتے ہیں سنہرہ بالوں والی لڑکی ہنس پڑی یہ اچھا ہے بشرتے وہ دیکھنے میں اچھا ہو نہیں تو کون ایک رسوئیاں سے شادی کرنا چاہے گا اس قطعہ اس نے ایک بار پھر آنکھ اٹھا کر دیکھا اور پلک چھپکتے ہی گھبارہ غائب ہو گیا کھڑکی کھلی تھی اس نے سندرتا کی پروہہ نہیں کی وہ چلد بازی میں دروازے سے باہر نکلا لیکن چاروں اور دیکھا تو کہیں بھی گھبارے کا پتہ نہیں تھا اس نے نراش ہوکر سر جھکا دیا تب ہی ایک ہاتھ گلی کے اندھیرے سے بچے کی اور پڑا میس دیکھ کر لگتا ہے آپ ایک پرتشتر پریوار سے ہیں کیا آپ بھوشتیوانی کرنا چاہیں گے آپ کے بالوں کا رنگ بہت اچھا ہے پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کی پونچ پکڑ لی بچے کو ایک عجیب سی ڈھندک محسوس کی دم ہوا اور ڈھندک سے پونچ کو ترنت پیچھے کھینچ لیا جیسے ہی دوسرے نے دھیان نہیں دیا وہ مرکر بھاگ گیا اتنے سالوں کی سڑک کی لڑائی کا اسے انبھاو تھا اس لیے اس کی قطع تیز تھی وہ تین سڑکوں تک بھاگتا رہا پھر دیوار کے سہارے رکا اور آرام کرنے لگا تب ہی اس نے دیکھا اس کے سامنے وہی پرانا سٹور تھا لیکن راستہ بھول گیا نیراش اس نے سڑک کے کنارے پر آرام کیا اچانک اسے ایک پریچت کالی چھایا دکھائی تھی جس نے اس کا دھیان آکرشت کیا وہ ایک عبیجات بیقتی کی اپستیتی تھی اگلے ہی کشن ایک چمکدار جوتے پہنے بیقتی نے گھوڑا گاڑی سے اترتے ہوئے کہا رے تم جلدی ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے اسے اوپر نیچے دیکھ کر بیقتی نے پشتی کی کہ وہ ٹھیک تھا پھر اس نے اس کو گلے لگایا اور بچے کو سمجھایا کہ وہ کیسے وہاں آیا اور پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسے بچھا لیا کچھلی بار جب آپ مجھے ملے تھے تو میں اجنبیوں کے بردی چھنٹا اور دور تھا مالو کسی راجکمار کا پنتیروپن کر رہا ہوں لیکن اس سمیں میں بھی نمبر اور اتار تھا جب میں نے سڑک کے کنارے ایک بری کو کھڑا دیکھا اور اسے قریب گیا تب مجھے احساس ہوا کہ وہ آپ تھے آپ کا چہرہ لال ہو گیا اور آپ اندر سے بہت حیران تھے واہ آپ تو رویلٹی ہیں ہی اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں راجکمار مہدے لائی کو گود میں لے کر واپس دکان میں چلے گئے اور سٹاف نے جلدی سے باہر باگ کر ایک چھلانگ مار دیئے جلد دہلا دینے والا ہے میڈم آپ اچانک گائب ہو گئیں ہم نے تو ڈر سے حالت خراب کر لی اگر ہم آپ کو نہیں جھوڑ پاتے تو ہمیں پولیس کو بلانا پڑتا ایک گرہک نے کہا کہ وہ پھڑکی کھول کر ہوا آنے دینا چاہتا تھا اس لیے آپ کا گپ بارہ اڑ گیا آپ لائکے دھوکہ دے رہے تھے اور اب شرمندہ ہو کر راجکمار کے سامنے آ گئے راجکمار مہدے ہم نے حال ہی میں آپ سے ملکات نہیں کی ایسے یہ بچہ کون ہے اس نے گودلی ہوئی لڑکی سے بہت پیار سے کہا کہ اب ہم سب ایک پریوار ہیں لیکن اس نے پنکھے سے اپنا موں اور ناک ٹھک رکھا تھا کیونکہ اسے لڑکی سے کسی طرح کی بدبو نہیں آ رہی تھی لڑکی بہت سمبیدن شیر ہے اسے پتا تھا کہ اس کی یانگمو اسے پسند نہیں کرتی راجکمار مہدے کی انوبستیتی میں اس نے سنا کہ یانگمو وہ اسے سرکس گروپ کو بیشنا چاہتی تھی لیکن راجکمار مہدے کے سامنے یانگمو نے سہانبھوتی پور وقت سجھاؤ دیا کہ آپ نے اس کے لیے ایک اچھا ٹیوٹر ڈھونڈا ہے کیا آپ نے اس کے لیے کوئی اچھا شکشک ڈھونڈا میں ایک بہت سخت شکشک کو جانتا ہوں کبھی کبھی وہ بچوں کو صدھارنے کے لیے انہیں مارتے بھی ہیں اگر آپ اس شکشک کو اسے پڑھانے دیں تو وہ نششت روپ سے صدھار جائے گا اس نے جان بوجھ کر پنکھا جوڑ جوڑ سے بجایا جس سے لڑکی کا چہرہ نیلا پڑ گیا راجکمار مہدے نے کچھ نہیں کہا بس پتھر کو ایک ٹھرے پر لکھا ایک سوال آیا میں کون ہوں چکتے ہوئے سے چکایا آپ مہان مہدے آپ بہت سمجھا رہے ہیں نہیں میں تمہارا پتہ ہوں پاپا کہو اچانک اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا وہ دو شبد اس کے موں سے نہیں نکل رہے تھے سوتیلی ماں پاس ہی کھڑی تھی چہرے پر جھنجلا ہٹ تھی اس پتہ پتری کے رشتے میں کچھ زیادہ ہی کھنچاو تھا اچانک مہدے نے کہا میری مدد کرو اس عورت سے کہو کہ ترنت یہاں سے چلی جائے سوتیلی ماں چونگ گئی اور بھولے پن سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے مہدے نے بے رہمی سے دوہر آیا کیا تم سمجھ نہیں رہی ہوگا میرا مطلب ہے کہ تم ترنت میری نظروں سے غائب ہو جاؤ اور آج سے کبھی میرے سامنے مت آنا سیدھے شبدوں میں کہو تو نکل جاؤ اب تم سمجھ گئے ہوں گے نوکر گر پڑا اور اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گیا وہ اس جنونی آدمی کو پہچان نہیں پایا مگر اسے لگا کہ مہاراج کا اصلی سوہب یہی ہے وہ کوئی اچھے انسان نہیں تھے حالانکہ من ہی من خوش رہتے ہوئے اسے لگا وہ بھی برا ہے اس کی ہمدرد نظر اس کی طرف اٹھی نہیں یہ روجیٹا میس کی دل سے آئی ایک آہ تھی بیچارہ مہاراج بھی اس کے کان میں خسوس آتے ہیں بچہ روجیٹا سے الویدہ کہو اب تم اسے کبھی نہیں دیکھ پاؤگے ایک مٹھاس بھری آواز میں کڑوے سچ کو بتانے کی کروڑتا ہنٹی الویدہ مہاراج سنتشت ہو کر مہیلہ کے دل پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں لگے رگمان تم بہت پیارے ہو دھیرے دھیرے سب زیگ جاؤگے اور ایک دن تم بھی روائل فیملی کی طرح ششت بن جاؤگے میں نے آپ کے بکھرے بالوں کو ٹھیک کیا اور کہا مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے جیسی سندر نہیں ہوں اتنی سندر ہوتی تو شاید جلدی شادی کرنا پڑتا یا پھر تھیٹر ٹروپ میں بھی بکھ سکتی تھی آفشور فونشن روشی تم میری باتیں چھپ کر سن رہے تھے تم نے خود ہی مانا کہ تم نے اپنے دتک بیٹی کو بیچنے کی بات کہی تھی ڈیوک تمہارے سامنے کھڑا ہے تم بانس کے نیم نہیں سمجھتے پیار کھو دیا اور دماغ بھی بانس کا نیم یہاں لاغو نہیں ہوتا ڈیوک نے گہری سانس لی کیا تم نہیں جانتے کہ میں اس گلی کا مالک ہوں لوج نے شرارت سے کہا ڈیوک ہم ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں ڈیوک نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا ہم نے بس کچھ پار ساتھ کھانا کھایا ہے اسے ڈیٹنگ نہیں کہتے تم بہت سوارتھی ہو اور آپ واسطوں میں ایسا سوچتے ہیں تو یہی آپ کی مرکتا ہے ٹرپیا ترنت روٹ میں نے ابھی تک پولیس کو نہیں بلایا ہے بھائیا آپ اس ڈریس کو دوسری بار پہن رہی ہیں کیا ہم اتنے قریب ہیں دیکھنا بھائیا پھر سے شکایت کریں گے اور رکیں گے نہیں وہ لگ بھگ ایک بھوٹ بنتے چاہ رہے ہیں آگے بڑھ کر انہیں روکیں اب اور مت کہو یہ مجھے اپنی بہن کے سامنے بہت کمزور بناتا ہے بھا بس ان شاپنگ بیکس کو دکھاتے ہوئے بولتا رہا کہ یہ سب میں نے اپنی بہن کے لیے خریدا ہے بھاری دا مال میں وہ اس طرح کے خرچوں کے عادی نہیں ہے لیکن بھائیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب پوچھا گیا کتنے پیسے خرچ ہوئے تو سنا بس سو سکھے خرچ ہوئے بھائیا بہت ناراض ہو گئے کیا آپ پیسے خرچ بھی کرنا جانتے ہیں یہ ریشم اور آبھوشن بھی اچھے نہیں لگے آپ کو انہیں سب سے مہنگا ریشم اور آبھوشن لینے دینا چاہیے تھا وہ اتنے حیران ہو گئے کہ پورے شریر سے پسینہ نکل آیا اور جلدی سے منع کر دیا سچ میں میں بس چھوٹی عمر میں پہنے کپڑے پہن لوں گی کیا گھر میں پانچ سے اٹھ نہیں ہے جلدی کرو نادی سمجھ نہیں با رہی تھی پانچ کپڑے اور ٹوپیاں بھی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی نادا جی بھی مسکراتے ہوئے بچے کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے بچے ہمیں بڑوں کے خرچ کی فکر نہ کرو پھر بھی میری طرف اشارہ کرو کپڑے تیار کر رہے ہو یہ کافی نہیں ہے انہیں سب لے آؤ اور دیکھو وہ بڑے لوگ صرف پیسے جمع کرتے ہیں نہیں جانتے ہیں تھوڑا پیسے بچانا کوئی چارہ نہیں ہے بس انہیں دھوکھا دینا اور کہے کی چکر آ رہا ہے ارے میں بہت تھکا ہوا ہوں آنکھیں کھول نہیں پار رہا ہوں کیسے گیلے کپڑے بیوک نے ایک لمبی سانس لی تو کچھ نہیں کر سکتے پہلے باقی کپڑے واپس لٹکاؤ شانت طریقے سے ایک سنتوش جنک مسکان کے ساتھ ہے ہے بوٹیک کا دروازہ پرباہوی تھا مہلا نے اپنا سکرٹ اٹھایا اور کار میں رکھ دیا اس نے نہیں بھلا اگلی بار پھر مہلا کے ساتھ کھیلنے کی بات کہی یا مرک بیوک بہت ناخش ہے دوسرے سے نکال دینا رہمان اور ڈیوک بھی گھر واپس جا رہے ہیں وہ چھوٹے اب بھی پریشان ہیں بھائی کو دیا گوبارہ کھو دیا ہے بھائی کو کیسے سمجھائیں گے تب ہی ایک لال بالوں والی عورت اچانک ان کے پیچھے آکھڑی ہوئی چہرہ پیلا تھا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی گریپیا میری مدد کرو یہ کہتے ہی وگر پڑی ڈیوک نے انجانے میں اپنا ہاتھ بڑھایا اور رہمان کو سنبھال لیا اس سمیں اس کے مند میں بس یہی تھا کہ بھائی کرور ہے پیتا نہیں دیکھتے تھے پھر بدل گیا وہ بھائی جو اب شیڑھیوں پر بیٹھ کر بہن کے واپس آنے کا انتظار کرے گا ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے پیتا اسے اکثر چڑھاتے تھے کہتے تھے کہ وہ بلکل ایک پری کی طرح پیارا ہے لوگوں کے بیچ شمکتا ستارہ پیتا خاص طور پر اپنی بیٹی کو گھر لانے چاہتے لیکن اس سمیں بے مزاک کیا کرتے تھے یہ بیٹی تو سڑکوں پر ملی ہے پیتا کیوں کبھی اسے نظرنداز نہیں کرتے تھے وہ اب مزاک کیا آدمی بن گیا اسے تھوڑا سا شک تھا پر جب وہ بھائی کو دیکھتی تو سر جھکا کر خاموش ہو جاتی بھائیہ تو نے مجھے جو پہلا گبارہ دیا تھا میں اسے کھو بیٹھی تھوڑا تھوڑا کر کے کیسے کھویا یہ سمجھایا بھائیہ نے دھہریے پوروک سنا اور ساتھی بہن کے آنسوں کو دیکھا پھر اس کے بالوں کو سہلایا اور دلاسہ دیتے ہوئے کہا گبارہ کھو گیا تو کیا نیال آدیں گے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیوں روتی ہو تمہیں وہ گبارہ اتنا پسند تھا کیا بہن ابھی بھی پریشان تھی بھائیہ نے کہا چلو کوئی سمیں ملے گا تو تمہیں نوکہ ویہار کے لیے لے چلوں گا یہ سنکر بہن نے آشرتی سے بھائیہ کی اور دیکھا لیکن بھائیہ سہیار نہیں تھا بھائیہ تم تو بہت بیسٹ رہتے ہو نا پھر یہ سب کب سکھا کی لوگوں کو کیسے درسہ دینا ہے اور بھائیہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا چلو میں تمہیں نوکہ ویہار کے لیے چلوں گا پہلے دن کی بات یاد ہے جب ہم گھر آئے تھے بھائیہ کا بیوہار بلکل الگ تھا اور اب وہاں کتنا آکرشک لگ رہا ہے آنسو پہنچتے ہوئے وہاں ہسنے لگی گرم پانی سے نہانے کے بعد اس کی ساری تھکان دور ہو گئی تھی بھائیہ اور پاپا ایک ساتھ بیٹھے تھے اور دھیرے دھیرے سنگیت سن رہے تھے بھائیہ اور پاپا دونوں ریڈ وائن پی رہے تھے اس نے اُتھ سکتہ سے پوچھا بھائیہ یہ لوگ کون ہیں تمہاری عمر کیا ہے اس نے تھکے ہوئے سے جواب دیا چودہ سال میں نے تو سوچا تھا تم سترہ سال کی ہو کیا تم ریڈ وائن پی سکتے ہو آخر تم ابھی نابالک ہو بھائیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں ہمارا پریبار دبائیوں اور شراب کو لے کر اتنا سخت نہیں ہے جیسے ہی چھوٹے بھائی نے کچھ کہنا چاہا پاپا ترند کھڑے ہو گئے نہیں تم ابھی چھوٹے ہو تم بڑے ہو کر اپنے بھائی کی آدھی اونچائی تک پہنچو کب بات کریں گے یش سوچ میں پڑ گیا اس نے اپنا سر سہلایا پاپا اور بھائی دونوں بڑے اتصال تھے تم یہ کیا کر رہے ہو یش نے مسکراتے ہوئے کہا صرف سہلانے سے جلدی بڑے ہو جائیں گے یہ چھوٹا لڑکا اگر وہ ڈیوک دورا گودنا لیا گیا ہوتا تو اس کی قسمت بہت ہی بری ہوتی اسے دھوکہ دے کر پھنجرے میں بند کر دیا جاتا اور پھر اس کا بایاں ہاتھ کاٹ کر اسے مرنے کیلئے چھوڑ دیا جاتا لیکن اب وہ ڈیوک کے گھر کے نرم صوفے پر بیٹھ کر اپنی اصلی قسمت کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کی بیٹھ تھنڈی ہونے لگی اس نے اپنی سکرٹ کو مضبوطی سے پکڑا پاپا بھائی اور باقی کے سارے لوگ اس کے چاروں اور جمع ہو گئے چنتت ہو کر دیکھ رہے تھے آج 9 اگست ہے یہ جان کر یش اور بھی چنتت ہو گیا اس نے اپنے دھوکے سے پکڑے گئے ہاتھ کو کس کر پکڑ لیا پکڑے گئے ہاتھ نے یش کا چہرہ اور بھی سفید کر دیا تو آج کا دن ہے جب مجھے مار دیا جائے گا یش اور برداشت نہیں کر سکا اس نے ڈھان لیا کہ وہ خود ہی اس ہتیارے کو ڈھونڈے گا اسے یاد آیا کہ وہ ہتیارہ لال بالوں والی مہیلاؤں پر حملہ کرتا تھا اس نے ڈیوک کی باہ پکڑ لیا ڈیوک صاحب آپ نے جو کیس بتائیں اگر یہ سچ میں یوجنا بد ہتیا ہے تو کیا ان میں کوئی سمانتا بھی ہے جیسے کہ ان سب ہی عورتوں کا بھوشش بتانا پسند کرنا ڈیوک نے سوچا کیوں بھوشش بتانے والی کا ذکر آیا یش گمبیرتا سے سوچتا رہا بھوشش بتانے والی کی دکانیں عام طور پر کسی گفہ یا جنگل میں ہوتی ہیں کبھی کبھی تو پوچھے ہو پچھ ہاں چھوٹھے ہو پچھے ہو پچھے ہوا ہے حیش رام کوئی پوچھتی بھوشش وقتہ اسے ملی آتا ہے لوگ عام طور پر اونہی کے سمان درجے کے ریسٹران یا کپڑے کی دکان پر ملتے ہیں لیکن تینوں دھرموں کا سنگم کیول بھوش وقتہ کی جگہ پر ہو سکتا ہے جیوک نے اچانک سمجھ لیا اور اپنے سیوک کو پہرائی سے چانچ کرنے کے لیے کہا یش نے تھکان سے بھری سانس لی اس کی مانسک اور شاری رکھ ستھی اب برداشت کے باہر ہو گئی تھی وہ سوفے پر گر پڑا اس نے پھر سے اپنے آپ کو اپنے سپنے میں دیکھا اس سیریل کیلر نے لال رنگی ویگ اور کالی ٹو بھی پہنے تھی اب بہت سو اس کے باہن یہ بجا توڑ دی اس کی ہری آنکھوں کی چمک چڑی گئی اور اس کے سر کے بال بھی گائب ہو گئے موٹی بھیجے خاموشی سے مار ڈالنے سے بہتر ہوتا اسی سمیں مہاراج پرکٹ ہوئے انہوں نے کالے جادو سے اس ہتھیارے کو جکڑ لیا اور پھر اسے گلے لگایا مہاراج پرکٹ ہوئے پاگل نہیں تھے بلکہ جانتے تھے کہ اگر وہ ہتھیا کی کڑی کے گناہگاروں کو پکڑنے جائیں گے تو جہریلا تیر سیدھے ان کے دل کو بھیج دے گا رے کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی بھائی نکڑا دل رکھ کر اسے ہلکا سا سہارا دیا پیار رونے سے ختم نہیں ہوتا پر جتنا کوئی دلاسہ دیتا ہے لے اتنا ہی بھولی طرح سے روتا ہے آخر کار روتے روتے خانسی ہوگے پھر سارا گوستہ دکھایا انچاج جندی سے کوئی چھانت کرنے کے دواہ لے کراؤں انچاج ترنت باہر آیا اور اس نے دیکھا کہ بھائی پیار سے لی کے روتے ہوئے چہرے کو تھکھتھا پا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے سب شانت ہو گیا بچے کا چہرہ بہت لال تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرنا ہے بھائی ابھی بھی اسے ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہا تھا در رہا تھا کہ کہیں کچھ اور نہ ہو جائے تبھی انچاج دبا لے کر آیا یہ ایک ہی طرح کی گولابی رو میں تھے لیکن یہ رنگ بدلتے ہیں بس تمہارے ساتھ رہنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے پربندت مجھے درانے کی کوشش نہ کرو اور تم چپ چاپ سنو ویسے بھی کیا تمہیں ابھی بھی مطلی نہیں ہو رہی تھی اگر پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے تو مجھے پیٹ کا اونپریشن کرنا پڑے گا کیا تم اونپریشن کرنا چاہتے ہو رے نے اپنے ہاتھ میں کپ کس کر پکڑ لیا اور صرف چھکا لیا میں نے ٹھان لیا ہے کہ اس جیبن میں میں اونپریشن نہیں کراؤں گا رے نے ایک سانس میں دوا پی لی اس کی تقلیف اتنی بڑھ گئی کہ وہ پھر سے اولٹیاؤں کرنے لگا لیکن پربندک نے کوملتا سے اس کے موہ کو پہنچ دیا بھائیہ نے جلدی سے ایک ٹوفی نکالی رے جو پیکشت محسوس کر رہے تھے شربندہ ہو کر بولے میں خود کر سکتا ہوں پرنس بڑے آدمی اپنے برو بلڈ کو نہیں بھولے لیکن نیز نہیں رہ سکے رے آگئے اور ان کا منوبل اونچہ رکھنے کی کوشش کی آج میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا چھوٹے ہاتھوں سے زور سے بلیئر کو تھپٹا پایا گیا پرنس بڑے آدمی ہس پڑے مگر بلیئر کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ واسطم میں ان کی سیوا کر رہا تھا اس کے علاوہ ہمارا کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں ہے پھر بھی تم مجھے اتنا لار دے رہے ہو یہ سچ میں عجیب ہے پرنس نے اپنے ہاتھوں سے بلیئر کو تھپٹا پایا جلدی سو جاؤ لیکن رے نے مضبوطی سے سر ہلا دیا نہیں میں بلکل بھی تھکا ہوا نہیں ہوں اگر وہ سو گیا تو پاپا چلے جائیں گے اور سرکل ہتیاں معاملے کے اپرادی کی تلاش کریں گے پاپا کی سرکشہ کے لیے وہ پاگلوں کی طرح سے رہلانے لگا آسپیس آرانس میں نے جانبوچ کا بہت ضد کی تھی کہ ڈیڈی اسے سونے کے لیے بیٹا ہے جب اس نے زور لگا کر سونے کے راکشت سے لڑائی کی تو میں نے آج رات ہار ماننے کا سوال ہی نہیں اٹھایا لیکن جب ڈیڈی بستر پر لیٹ گئے صرف دردلی ہوئی کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ لیٹوں گا تو اس کا بیٹا مان گیا لیکن اس نے پھر بھی گمپیرتا سے کہا کہ میں صرف لیٹا ہوا ہوں سووں گا نہیں ڈیڈی بہت خوش ہو کر ہنس پڑے اور پھر میری طرف اشارہ کر گئے ایک جھپی کے دوران ریہ جائن کو اچانک پڑا چلا جسے اپنے پاپا اور بھائی کی ہاتھوں سے بھوکہ ملا ہے بس دونے سے ایک سیکم پھیلے جھپی کے خلاف سنجھ کرتے ہو مجھے یہاں پھینک دیا آخری سیکنڈ میں جب وہاں پھر سے سپنے میں ڈوب رہا تھا پھر بھی اتصاہیت سوچ رہا تھا کل جب میں اٹھوں تو پولیس کو ریپورٹ کر دوں گا اور جیسے ہی پولیس اپرادیوں کو پکڑ لے گی پاپا کو چھوٹ نہیں پہنچے گی لیکن جیسے ہی وہاں ایک جھپکی لے لیتا ہے پاپا اٹھ کر چلے جاتے ہیں کیول بیٹا ہی بچے کی دیکھ بھال کرتا ہے بادے کا پالن نہ کرنے والے پاپا اور بھائی کا انتظار کرتے ہوئے پاپا نوکروں کی مدد سے کوٹ پہن رہے ہیں ہلکے سے ہنستے ہیں جیسے وہاں بچے کو پسند کرتے ہیں رات ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاپا اپنی چھڑی لیتے ہیں اور بدماشوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں جب صبح رہا چین اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہے کمرے میں کیول سوپے پر سوتا ہوا بھائی بچا ہے وہ بھائی کو ہلا کر مدد کے اپیل کرتا ہے آہ کاش مجھے پتا ہوتا میں سوتا ہی نہیں آپا کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا تھا وہ جلدی سے بھائی سے پوچھتا ہے تم میری مدد کرتا ہے اور اسے چکر آ رہے تھے پورا درشتے دھندلا ہو گیا تھا بھائی کچھ کہہ رہا تھا لیکن اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا حالانکہ یہ اب بہت کٹھن تھا لیکن اس نے سہن کر لیا اسے اپنے پتا کو بچانا تھا گوڑا اور تیجی سے چلنے لگا اور وہ آخر کار ہتھیارے کے گھر پہنچ گیا اس کے چہرے پر دورتے ہوئے پسینہ اور ڈر کا پسینہ ایک ساتھ بہہ رہا تھا لیکن اس کے پاس پسینہ پوچھنے کا سمیں نہیں تھا اسے اور تیجی سے چل کر اپنے پتا کو کھوجنا تھا اس کا چھوٹا شریر بے چوڑ تھا سامنے اگیاد خطرہ ہو تو بھی وہ ہار نہیں مانے گا وہ کبھی ہار نہیں مانتا بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑھ گا پوچھا تمہیں کیسے پتا کہ ہتھیارہ یہی تنگی ہے بہت سارے سوال تھے جنہیں وہ سمجھنا چاہتا تھا لیکن جب اس نے اپنی بہن کے آنکھوں میں دیکھا تو اسے سمجھ آیا کہ اسے اب اور سوال نہیں پوچھنا چاہیے اس نے گہری سانس لی اور اپنے سندھیہ کو دبا لیا یہ پہلی بار تھا جب اس نے کسی کی بات پر پورا یقین کیا اور اپنے دوسرے سے دروازے پر کھلا ہو گیا پوری جگہ سرناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی نہ کوئی آواز نہ کچھ کیا مہان بھاو کو کچھ ہو گیا ہوگا اس نے ابھی سٹوری کی ایک گائیڈ لائنگ پر یاد کیا کملے کے اندر ابھی بھی گہران دے رہا تھا پھر بھی چاہے وہ کوئی بھی ہوگا ابھیاس کرنے پر بھی تھنڈے ہتھیار اور بندوقیں سنبھالے نہیں سنبھالے جائیں جگہ کو دروازہ کھولتے ہی گولی چھلانے ہو گئی بھلے ہی بات تو اس کی آواز میں تھنڈک تھی لیکن اس کے کامپ تے ہاتھ نہیں اس کی دشمن پڑھتی ڈر کو جاگر کر دیا اور پھر بھی اسے ڈر نہیں تھا اس نے خود سے کہا ہمت جوٹاؤں اور ڈوب کو چھوڑنا لگنے اس نے اپنے ڈر کو کابو میں کیا اور دروازہ کھولا وہ وکرت اپرا تھی پہلے ہی ڈیوک دوارا کابو کیا جا چکا تھا اس کی گردن پر دباؤ تھا یہ درش بچوں کے لئے بہت ہنسٹ تھا ڈیوک نے پیچھے کھڑے دو بچوں کو دیکھا ڈیوک اور بڑے بھائی کی چنتہ کا بھاؤ دیکھ کر انہیں اپنا پورو جن میں یاد آ گیا جب وہ ہاتھ کی سجری میں ناکام رہے تھے اور پریبار کو الویتہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا اس بار انہوں نے افسر کو پکڑ لیا اور اس دنیا میں کبھی نہ بہے گئے دو شب پاپا بکار دیا ماف کرنا ڈیوک ڈیوک کی آنکھیں چوڑی ہو گئے وہ سویم سے نفرت کرنے لگے کہ کیسے انہوں نے سوچا تھا کہ یہ بچہ کسی ادیش سے ان کے پاس آ رہا ہے ایک ناتے بیٹی جو ان سے خون کا رشتہ نہیں رکھتی کیسے اس کے لئے تیر لینے کو تیار تھی انہیں ہمیشہ اپنی کشمتہ پر سندے ہوا بھگوان کو مارو تو بھگوان مارے گا لیکن اس کشن جب بیڑی گر پڑی انہیں ایسا لگا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے کیوں وہ سمیہ رہتے اس گھاتک تیر کو بھائچان نہیں پائے کیوں وہ تتپرتہ سے ہتھیارے کو پکڑ نہیں پائے کیا انہیں بلکل بلی کی طرح کھلونے سے کھیلتے دیکھنا اچھا لگا پتا اور پتر ہتاشا میں تھکے ہوئے شریر کو کلے لگا کر بیٹھے تھے تب ہی مینجر وہاں آ گیا بیوک کے ہنسنے کے سمیے کے انسار انہیں ڈھونڈنے کھٹنا ستھل پر پہنچ کر بھی دیر ہو گئی کیونکہ گھر کی چھوٹی مالکن اور یوہ مالک اچانک گائب ہو گئے تھے وہ حیران تھے کہ آخر یہاں کیا ہوا ہے گوڈی میں چھوٹی بیٹی کو پکڑتے ہوئے انہیں ایسا درد محسوس ہوا جو انہوں نے صرف اپنی ماں کی موت پر کیا تھا بزرپاں چھوڑے کو اپنے پربانے پہ لے کیونکہ وہ اپنے پریبار کے ابھی شاپ کا سروت تھا لیکن ساتھ ہی بڑھا ڈیوک بھی اپنے بیٹے کی مڑی ہوئی مانسکتہ سے ارشیہ کرتا تھا جس سے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے پر ہتیا چار کیا ہر بار اس کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی تھی ماں ہمیشہ تم سے پیار کرتی ہے مجھے ماف کر دو کیونکہ میں بہت کمزور ہوں اس لیے جب اس کی ماں کی ہتیا کر دی گئی اور اس نے گولڈن فلاور کو پایا اس نے قسم کھائی کہ وہ ہتیارے کو ڈھونڈے گا دوسری بار جب وہ اس کے سامنے پرکٹ ہوا اس کے پاس وہ گولڈن فلاور تھی ڈیوک کو شک ہوا کہ یا تو رائے اس کی ماں کے ہتیارے کا ساتھی تھا یا پھر ہتیارے کا اگلا لکش کسی سادھاران ادیش اس نہیں اس نے رائے کو گولڈ لیا اس کے باوجود وہ اس دکھی بچے کو بہت پیار کرتا تھا لیکن یہ کیول ایک پالتو کے پرتی پیار تھا حالانکہ آج جب اس نے دیکھا کہ رائے نے کسی کو مار ڈالا اور پھر بھی خود سے گھنا نہیں کی اور جب رائے نے درد بھری آواز میں پاپا کہا تو اس نے رائے کو پریوار کا حصہ بنا لیا میں نے تمہیں رکھ سراو روکنے کیلئے کہا تھا وہ مر سکتا ہے گلتی سے جیپ کو کٹ لیا اس لیے احتیاط کے طور پر کچھ چیزیں اس کے موہ میں ڈال دو جیڈ ترنت آستین اوپر کی اور اس نے کالے جادو کا پریوک کیا کالی تتلیاؤں اس کے ہاتھ میں پرکٹ ہوئیں اور لائے کے شریر کے چاروں اور گھومنے لگیں وہ بے ہوش ہو گیا لیکن پھر بھی شاریرک پرتکریہ میں تھوڑا کامپ اٹھا کچھ دیر بعد اس نے شاند ہو گیا کم سے کم خون بند ہو گیا ہے اس نے راحت کی سانس لی جیڈ اسے کسی سرکشت ستان پر لے جا اس نے کہا سکوٹے ہاتھوں سے پربندت نے کہا تو اس لڑکی کو گونگ جوے کے ہوتل میں بھیج دو وہاں لڑکیوں کی دیکھ پھال کی جاتی ہے اگر وہ بچہ مر گیا تو سبھی ڈاکٹر اس کی قبر پر ہوں گے نیان گو بان بھائی ڈاکٹر نے گھبراتے ہوئے کہا ہم پوری کوشش کریں گے گونگ جوے بستر کے پاس بیٹھے اور اس کے سر کو سہلانے لگے من ہی من سوچا یدی تم مجھے پاپا کہتی ہو تو ہم سچ میں پتا پتری ہیں پھر کیا ہوا اہی تمہارے پاس کسی اور کی یادیں ہو مجھے پرواہ نہیں ہے میں تمہیں ہتیا کر اپنا بنا لوں گا اپنی بیٹی کی مضبوطی سے پکڑ کر یوک نے گمبیرتا سے کہا جب تم جاگ جاؤ گے تب میں اپنی شکشہ کا طریقہ بدلوں گا میں تمہیں سوارتی بنانا چاہوں گا چاہے میں تمہارے سامنے تیر سے گھائل ہو جاؤں یا تلوار سے کٹ جاؤں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اور بیٹی کی نازوک اونگلیوں پر اپنا نشان چھوڑنا چاہیے پراب کتہ نے پہلے دیوک کے لئے شراب لائی پھر جواب یہ چھوڑے مالک ہاتھ کی سجری سماتھ ہونے کا انگذار کرنے کی زور دیکھ بات کر رہے ہیں لیکن بھی شاید اب اور برداشت نہیں کر پا رہے ہیں وہ ابھی کمرے میں آرام کر رہے ہیں میں نے کبھی چھوڑے مالک کو اتنا بیچین نہیں دیکھا دیوک تھر تھراتے ہوئے شانت ہونے کی کوشش کر رہا تھا بھگوان کا مندر کوئی آیا ہے کیا اچھستر کی دیوتا کو درد مٹانے والا جادو پتہ ہونا چاہیے پرابندک نے نراشوکر کہا میں پہلے سے سمپرک کر چکا ہوں لیکن مندر میں آج ایک مہودصب ہو رہا ہے اور ادھکتر اچھستر کی دیوتا وہاں ہے سب محل میں چلے گئے ہیں تو ادھر سے کہا ہے کہ مہودصب ختم ہونے کے بعد ہی کوئی یہاں آئے گا راجہ کا چہرہ روز سے بدل رہا تھا اس نے خود کو شانت کرنے والا شراب کا گھونٹ لیا اور پھر کہا میری بات دھیان سے سنو ایک ایک شبت راجہ تک مہنچانا اگر اس نے ترنت سبھی دیوتاوں کو یہاں نہیں بھیجا تو میں خود محل جاؤں گا اور جو پہلے دیوتا ملے گا اس سے ملوں گا میری بیٹی اس سمیج جو درد سہ رہی ہے بہن بے ہوش ہے اور بھائی پلنگ کے کنارے اداس پیٹھا ہے اس نے سوچا کہ وہ اسے اتنا ہی عام بنا دے جیسے کہ وہاں بوبو کے ساتھ کرتا تھا بوبو ایک پنکھو والی بلی ہے جس کی نیلی پاردرشی آنکھیں ہیں اسے پتا نے تحفے میں دیا تھا وہاں سوست ہے یہی ایک گھائلہ ہے گھائلہ وہ بلی ہوتی ہے جو اپنے مالک کے ساتھ جیون سانچہ کرتی ہے چاہے مالک ہو یا گھائلہ اگر ایک پکش گھائل ہو یا مر جائے تو دوسرا بھی پربابیت ہوتا ہے بوبو نے جگیاسہ سے بھائی کے گھائلہ کی اور دیکھا اس آدمی سے نفرت نہیں ہے پیتا پاپا نے بیٹے سے کہا کہ وہ تمہارا مالک ہے تمہیں اس کی ویسے ہی دیکھ بھال کرنی چاہیے جیسے تم اپنی کرتے ہو بعد میں وہ بڑا ہوا اور اسے پتا چلا کہ دنیا میں چکن ڈرمشٹک جیسا کچھ نہیں تھا یہ سب پاپا نے اسے جھوٹ پتایا تھا چھوٹی بہن اب بیمار ہے اور بلکل مرنے والی بلی جیسی لگتی ہے بھائی نے اس کی بینا جان والی صورت کچھ ہوا اور اسے پہلی بار گوبارہ دینے کا واقعہ یاد آ گیا وہ کتنا خوش ہوا تھا خاموشی میں پراتھنا کرتا ہے کہ کاش وہ پھر سے بات ہو اور ہنسی مذہب میں مگن ہو جائے بھائی کے من میں پاپا کو لے کر تھوڑا اعتراض ہے کیوں بہن خود کو چھوٹ پہنچانے کو تیار تھی لیکن پاپا کو بچانا چاہتی تھی یہ سوچ کر کی میرا دل کیوں دکھتا ہے بھائی بستر کی چادر کس کر پکڑ کر بہن کے پاس لیٹ گیا جب وہ تھکان سے اٹھے گا اس کے کانوں میں ڈاکٹر کی رونے کی آواز ہی سنائی دے گی تم سے گزارش ہے مجھے ابھی بھی اپنی پوتی سے ملنا ہے اگر اور نہیں تو ہمیں اسے لے کر مار کٹ کرنی پڑے گی اس نے اجنبی کے چھت کی طرف دیکھا اور سوچا میں آواز کیوں نہیں نکال پا رہا ہوں کیا میں پھر سے مر گیا ہوں کیا یہ مرنے کے بعد کی دنیا ہے بری طرح رویا اور چادر کو کس کر پکڑ لیا پھر دیکھا اور بہن سے پیار سے کہا تم ٹھیک تو ہو راشماری آخرکار تم جاگ گئی ہو میں کافی سمیہ سے انتظار کر رہا تھا بہن ہنس پڑی لیکن خود کچھ نہیں کہہ سکی اپنے ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا کہ دیکھو میں اب زندہ ہوں بڑی قسمت ہے میری میں سچ میں مرنے سے بال بال بچ گیا ہوں اس نے دیکھا کہ بہن کچھ نہیں بول سکتی چلدی سے ایک گلاس پانی لاکر بہن کے ہاتھ میں ڈال دیا خبراؤں نہیں دھیرے دھیرے پیو کلہ ٹھیک ہو جائے گا چھوٹو نے رہت کی سانس لی اس نے گہری سانس لی اور پھر ایک لمبی سانس چھوڑی اس نے ایک